ایسٹنگ کانورسیشن آپ کے لئے پلان کیا ہے اور وہ ہے کہ یہ دیوالی کیسی رہی پورے دیش میں یہ ڈیٹا نکل کے آ رہا ہے کہ یہ دیوالی بہت ہی دھماکے دار رہی ہر طرح کے پروڈکس میں بہت زبدست ٹریڈ دیکھنے کو ملا تو یہی ڈسکیشن آگے لے کے چلتے ہیں کونسی کیٹیگریز میں زیادہ سیل دیکھنے کو ملی آل انڈیا ٹریڈرز اسوسییشن کے ہیڈ مسٹر پروین کھنڈیلوال ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مسٹر کھنڈیلوال بہت بہت شکریہ آج ایٹی نو سردیش پہم سے بات کرنے کے لئے پہلی بات تو ہیپی دیوالی آپ کی دیوالی تو بہت ہی دھماکے دار ہوئی ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ دس سال میں ایسی دیوالی دیکھنے کو نہیں ملی کچھ بتائیے ڈیٹیلز کونسے ریجنز میں زیادہ سیل ہوئی کس طرح کی کیٹیگری میں زیادہ سیل ہوئی آپ کو بھی اور آپ کے اس چینل کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں سبی درشکوں کو بھی میں دیش کے آٹھ کروڑ ویپاریوں کے اور سے دیوالی کی شکہ دیتا ہوں اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ اس بات جو دیوالی ہوئی ہے وہ ریکارڈ اسے دس سال کا توڑا ہے اور ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے لگ بگ ویپار ہوا پورے دیش میں اور یادی جب ہم ویپار کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں یہاں پر سمجھنی ضرور ہے کہ ہر سال لگ بگ پچاس ہزار کروڑ روپے چائنہ سے سامان دیوالی پاراتا تھا اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئی یہ خوشی ہے کہ اس بار ایک روپے کا بھی سامان چائنہ سے نہیں آیا سیدھے طور پر پچاس ہزار کروڑ روپے کی چپت دیش کے ویپاریوں نے دیش کے لوگوں کے ساتھ چائنہ کو لگائی ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پچاس ہزار کروڑ یعنی چائنہ کو کا ویپار نہیں ہوا تو پھر کس نے اس جنگے کو پورا کیا اس جنگے کو پورا کیا ہمارے دیش کے چھوٹے ڈیوگ نے گلی شہر محلے گاؤں کسو میں رہنے والے کمہاروں نے شرکاروں نے اور اس میں پوری بھومی کا نوائی ہمارے جو دیش بھومی جی بلکل پروین جی یہ تو بہت بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ صرف یہ فگرز اپنے آپ میں بہت اچھا اچھا دیتی ہیں we are excited about this figure اور آپ نے جس رہا کے یہ ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی کہ اس سارا انجن میک سامان ہے جو بکایا یعنی جو sales figures clock ہوئی ہیں وہ سارے ساری ساری the paysa stays within the country only آپ سے ایک اور بات جانا چاہیں گے viewers اس وقت اس چیز کا بھی انتظار کرے ہوں گے یا وہ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ یہ جو figures ہیں کیونکہ ہم بار بار hospitality sector کی بات کریں travel کی بات کریں تو وہاں revenge traveler ریونج بائنگ ورڈ بہت یوز ہوتا ہے لیکن اچھا تب لگے گا یہ سننے میں جب آپ سے ہم سن پائیں گے کہ یہ ریونج بائنگ نہیں ہے یہ دیمانڈ یہ جو کنزمشن ہے یہ یا رہنے والی ہے سسٹینٹ ڈیمانڈ ہونے والی ہے یہ فگرز کیا ریال مان لی جائیں کہ آگے بھی جاری رہے گی اس طرح کی خرداری اتصارہ کا جوش یہ کریں گے سمپر کرنے کوشش کریں گے چلے کوئی بات نہیں پرابین جی کے پاس پھر سے لوٹنے کوشش کریں گے لیکن ووپنگ فگرز اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارکٹ میں اور کونفیڈنس تب پڑتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کنزمشن سٹوری جو ہم لقاتار بات کر رہے تھے یہ ایک سسٹینٹ ڈیمانڈ ہے جو آپ کے سامنے نکل کر آئی ہے دیوالی was just one reason for that ایک بات پھر سے مارکٹ چیک کریں تو بازار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ کہیں سے نہیں مل رہا ہے اوپر سے لگ بگ ہم جہاں کھلے ہم اٹھارہ ہزار کے اوپر کھلے تھے لیکن وہاں سے ہم کریکٹ ہو کر اب لگ بگ ڈیٹ سو پوائنٹ نیچے ہیں اس وقت مارکٹ پر جو دباب ہے انڈیکس پر جو دباب ہے وہ لگ بگ سکسٹی پوائنٹ کا ہے اور میجر جو ڈینٹ آ رہا ہے وہ بانکنگ سپیس ہے انڈیسنٹ بانک پہ 10% کے سرکٹ پر ہے اس کے علاوہ آپ کا دوسرا کانٹریبیوٹر ہے جو اس بازار کو نیچے کی طرف ڈریک کر رہا ہے اس میں ڈیویس لیب ہے ریلائنس ہے لگ بگ ڈیٹ پرسنٹ ہمانچو ہمارے سکت بنے ہوئے ہمانچو دباب بڑھتا جا رہا ہے انڈیسنٹ بانک کا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے یہ سہارا ملا نہیں دوسرے سیکٹر سے چاہے اوٹو سے آپ بات کریں حالانکہ کچھ ایک سیکٹر ہے جو اپنی ایک مومنٹم پیس پر چل ضرور رہے ہیں لیکن مارکٹ آج کس موڈ میں ہے آپ دیکھیں گے تو ایک گیپ کے ساتھ بازار کھولا لیکن ہائر لیولز پر جس طرح سے ہیوی کال رائٹنگ تھی اٹھارہ ہزار کے آس پاس سے اس کے چلتے بازار میں دباب دیکھنے کو ملا ہے لیکن اتھارہ ہزار آٹھ سو سترہ ہزار آٹھ سو پچاس یہ ایک زون ہے جو کی ایک ایمپورٹن سپورٹ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جس حساب سے یہاں پر پچھلی پندرہ بیس منٹ میں کچھ پاکٹس میں خریدداری دیکھنے کو مل رہی ہے آئی ٹی میں تھوڑا سا ایک باؤنس بیک دیکھنے کو مل رہا ہے شاید ہم سترہ ہزار آٹھ سو آٹھ سو بیس کے لیول کو ہول کریں تو مجھے لگتا ہے کہ risk reward کے perspective سے یہ جو dip ہے 17,840 کے آس پاس کا جو low آپ کو دیکھنے کو ملا ہے یہ ایک اچھا موقع ہے خردداری کے لیے 17,800 کے stop loss کے ساتھ حالانکہ index پر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی range شاید آپ کو دوبھر کا راز دیکھنے کو نہ ملے اور یہاں پر کہیں نہ کہیں ہمیں consolidation بنتے ہوئے دیکھیں جہاں تک range کا سوال ہے 17,800 اور 17,900-950 یہ ایک range ہے جو کہ مجھے لگتا ہے آج اور کل کے لیے cement خرد آ سکتی ہے sector specific clearly you have to give it to sements ناکے وال پچھلے کچھ دنوں میں بھلکہ آج آپ دیکھیں across the board سارے cement stocks میں زبردست خریداری دیکھنے کو ملی ہے across the board top F&O جتنے بھی stocks ہیں لگ بک 2-4% تک تیزی ہے PSU banks میں تھوڑی سی خریداری دیکھنے کو ملی ہے Canada bank, bank of world دو اچھے لگتے ہیں NBFCs میں ایک اچھا رجحن ہے اور particularly Muthur Finance, Manapuram ان دونوں stocks میں اچھی خریداری دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خریداری کے لیے اپنا focus رہنا چاہیے اگر میں سیدھا سیدھا نیفٹی اور bank نیفٹی کو نہ پرچیس کروں کوئی option trade لے سکتا ہوں کیا کیونکہ جس طرح کا fall ہے bank نیفٹی پر وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیفٹی کو بھی drag کر جائے تو میں کوئی بلکل صدہ ہوا trade لینا چاہتا ہوں options کا کوئی options کا trade ہے تو آپ میرے کو confirm کر دیجئے ڈی پر بلکل 17800 کا call option یہاں پر خریدنے کی سلا رہے گی 164 روپے کے آسپاس ابھی اس کا بھاو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو 150 روپے تک accumulate کریں 160 روپے کا بھاو ہے 1012 روپے اور نیتے ملتا ہے 150 تک accumulation کی سلا رہے گی 120 روپے کا یہاں پر ایک stop loss لگا کر چلیں 220 اور 260 روپے تک کے دو targets آپ کو آج اور کل تک کے لیے یہاں پر میرا ایسا ماننا ہے کہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو 17800 کی اندہ منی کی سٹائٹی call option خرید کے چلنے کی صلاح ہے یہ سمال کیپ انڈیکس کو لے کے آئیے ریٹر صاحب وہاں تو زبدست rebound دیکھنے کو ملائے almost mid cap اور small cap انڈیکس دونوں ہی green میں آگئے ہیں تو clearly وہاں پہ تو buying آ رہی ہے یہ کس طرح کے نام ہے مرزا انٹرنیشنل کری 12% اوپر ہے orient paper بھی 6% اوپر ہے all cargo اور gatti یہ دونوں stocks اوپر ہیں بہت ہی smartly اور کافی زیادہ commentary بھی آئی تھی ان کے management سے ہم نے last week بھی دیکھا تھا کہ جتنے بھی blue dart جس طرح بھی logistics companies ہیں ان میں کافی buying نظر آ رہی تھی ہیمنشو all cargo اور gatti دونوں same group کی company ہیں الگرگ listed بھلے ہی ہیں لیکن group same ہے ان دونوں پہ کیا levels نظر آ رہے ہیں تو عجل جی دیکھئے اگر all cargo کی بات کریں تو حالانکہ ہم یہ دونوں ہی stocks last week اپنے درشکوں کو خریداری کیا یا صلاح دے چکے ہیں اور of course اگر انہوں نے ہماری صلاح پر خریداری کی ہے تو already وہ اچھے profits میں ہوں گے اب اگر all cargo کی بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے fresh خریداری کے لئے یہاں پر جو risk reward ہے وہ تھوڑا سا اتنا attractive نہیں ہے کیونکہ جو immediate support ہے جو اچھا support ہے وہ 320 روپے کے آس باز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو overall trend ہے اس میں کسی طرح کی کمزوری ہے یا جو stock ہے وہ اپنی تیزی یہاں پر روک سکتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے 350 روپے کے آس پاس اگر کوئی deep stock میں آپ کو ملتا ہے تو وہ اچھے levels ہیں خریداری کر کے چلنے کے لئے جن کے پاس existing positions ہیں 344-342 اس کے نیچے کا stop loss لگائیں position میں بنے رہیں اور مجھے لگتا ہے آپ کو آنے والی دنوں میں stock 400 روپے کے اوپر جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے similar lines میں گتی میں بھی جو move ابھی شروع ہوا ہے اس میں ابھی کافی اور potential مجھے دکھتا ہے 158-160 fresh entry کے اچھے level ہے 150 کے نیچے کے stop loss لگانے کی سلا رہے گی پہلا upside میں target گتی میں مجھے لگتا ہے آپ کو 175 روپے تک آتا ہوا نظر آ سکتا ہے اور 175 روپے کے اوپر اگر یہ stock settle ہوتا ہے تو شاید آپ کو آنے والے سامنے میں یہ 180-180 کے levels بھی دکھائیں چلے ٹھیک ہے تو logistic counters پر ہم نے بات کی تھی اور یہاں پر recommendation in stocks پر آئے گی ہمان چکی اب ایک بار پھر سے پرہین کھنیلوال جی کے باس رکھ کرتے ہیں ان سے ہم پھر سے connect ہو گئے پرہین جی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے اچھی ڈیٹیلز split کر کے ہمیں دی کہ یہ جو figures ہیں تمام سارے figures انڈین میک پرادکٹ کی ہیں جو بکری ہوئی ہے وہ انڈین کنزیومر برانڈ کی ہے انڈین کنزیومر میک کی ہے اس وقت آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ جو demand ہے یہ جو سرج دیکھنے کو ملا ہے بائنگ میں کیا یہ صرف ایک temporary phase ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ hospitality یا travel division میں آپ بات کریں تو بہت سمیہ سے کیونکہ لوگ باہر نہیں نکھلے تھے باہر کھانا پینے نہیں کر رہے تھے hospitality sector میں ہم نے ایک ہم نے revenge traveling concept دیکھا کیا یہ demand بھی backed by this concept ہے یا آپ مانتے ہیں کہ یہ sustained demand ہے دیکھیں اس کو ہم revenge buying بلکل بھی نہیں کہیں گے revenge buying یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ sentimental جو ہمارا تیوہار ہے sentimental تھا اور یہ sentiment یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو پچھلے دو سال کے اندر کافی پیچھے پہنچ گیا تھا اب consumers کا sentiment اور consumers کا confidence وہ ہمارے چھوٹے ہمارے بازاروں پر آیا ہے اور یہ کیونکہ دیوانی کا phase نہیں تھا ابھی میں آپ کو بتاؤں تو چودے نومبر سے چودے دسمبر تک شادی کا سیزن آنے والا ہے چودے دسمبر سے چودے جنوری تک نئے سال اسیزن آئے گا چودے جنوری کے بعد سے لے کر پھر شادی کا ایک سیزن شروع ہوگا تو یہ sentiment اس بار آیا ہے یہ لگاتار چلنے والا ایک سسٹم ہے جو پچھلے جو 2019 یا اس سے پہلے کے ورشوں میں ہم لگاتار بازاروں میں دے کر لیتے یہ وہ ہے تو جو کوئی بھی اس کو بولتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کئی نہ کئی اس کا پاتی تر ایٹیٹیوڈ ہے یہ ریونج بھائی بلکل بھی نہیں ہے یہ ہمیں سوائی نہ ہوگا اور ہمارے دیش بر کے آتھ کروڑ ویپاریوں نے سنٹیمنٹ کو دیش کے کونے کونے تک لے جانے کی پوری تیاری کی ہے اور اب جیسے مارکٹ ایمپروو ہوتی جائے گی تو ہمارا اپنے عنوانے کی دسمبر کے انت تک لگ تین لاکھ کروڑ روپے کا ہندوستان کے بازار میں ہوگا اور یعنی وہ تین لاکھ کروڑ روپے بازار میں آتا ہے تو پچھلے ڈیر سال سے آرتک تنگی سے جو رہے جو ہمارے ویپار ہیں ان کو بڑی رہت ملے گی اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دیوالی پر کن سیکٹر میں اس بار یہ سارا ہوا یہ سیکٹر کوئی دیوالی توہار سے نہیں ہے اب اگر میں بات کروں تو فرنیشنگ فیبرک میں آیا کھنونوں اور جو ہمارے کرافٹ ملے ان کو ایک بڑا بازار ملا ہے اب تک ان کو بازار نہیں ملتا تھا تو وہ بازار میں ہم نے کہا کہ آپ پروڈکشن کریئے درورات ہے تو پیسہ ہم سے لیجئے اور آپ اپنا مال بنا کر دیجئے ہم اس کو دیش کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے تو یہ جو موٹا موٹا ابھی سوالہ کروڑ کا ویپار ہوا میرے اپنا ماننا ہے کہ چودہ جنوری سے لے کر اور چودہ نومبر سے لے کر دسمبر تک لگ بک پچھتر ہجار کروڑ روپے کا ویپار اور ہندوستان کے اندر میں ہونے والا ہے اور یہ لگاتا رہے کنٹیونس پرکریہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد میں بلکل ریسیشن آ گیا باجار کے ایوینیوز کھلے ہیں ابھی آپ جیسے میں نے پہلے بھی کچھ میڈیا کے مطروں کو بتایا کہ اس بار پیکیجنگ کا ایک نیا ویپار کا ورٹیکل کھلا ہے پندرے ہجار کروڑ روپے کا ویپار کیول پیکیجنگ کے اندر میں ہوا ہے اس پیکیجنگ انڈسٹری کو سپورٹ کر کے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے تو ان سارے وشو پر لگاتار چرچہ کر رہا ہے لگاتار باتشیت کر رہا ہے سولہ تاریخ کو ہم نے دیشور کے ویپاریوں کی ایک زوم میں میٹنگ بلائی ہے ہم اس میں بات کریں کہ سیٹی میٹس کو آگے کہا تک ہمیں لے کر جانا ہے پرمین جی اچھا لگ رہا ہے آپ کو آج کافی دنوں کے بعد اس طرح سے پرسند مدرہ میں دیکھ کے اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ ریونج بائنگ تو نہیں ہے یہ بائنگ آئی کیوں یہ کیا وجہ تھی جس سے اتنی اچھ بائنگ آگے کہ دس سال کے پندرہ سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور دوسرا ایک اور چیز میں پتہ کرنے پرمین جی آپ سے یہ کھدرا ڈکری ہوئی ہے کہ اس میں آن لائن والا بھی آپ حصہ جوڑتے ہو ہم نے اس میں آن لائن کا ایک روپیہ بھی نہیں جوڑا ہے یہ بشت روپ سے میں بات ہندوستان کے بہت 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 اور بازاروں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ہمارے ویعہ پا رہی ہے اب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کی یہ بائن ایک دم سک ہو گئی لیکن پچھلے ڈیڑھ سال میں جو ہمارا کنزومر تھا وہ اس کے من میں کنٹھا تھی بیبسی تھی وہ خریدنا چاہتا تھا لیکن اس کی چوائس کو ہم لیمٹ کر دیا یعنی اس کی تیچنڈ فیل نہیں کرتے ان کو مزا نہیں آتا تو یہ تیچنڈ فیل کا مزا دو سال بعد جب بازاروں میں دکانوں میں آیا تو اسی بھی کارن سے پرچیزنگ کا بھاؤ ایک بنا ہے اور تیر دو سال سے جن لوگوں نے سامان نہیں خریدا ان لوگوں نے اس بار سامان خریدا دیش کے ہر وقت چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو اس کو اپنے پاس ایک گھر میں سیویز یا ضرور رکھنی چاہیے کسی بھی نیچرل کلامیٹی سے یا مہماری سے نبٹ لی تو لوگوں نے اس کو بچا کر رکھا ہے اور دیوالی پر پرچیزنگ بھی کری ہے تو بڑا چینج آیا پہلے جب گھر بجار میں آتا تھا اس کو ہمارے دکا اندر کوئی چینج دکھاتے تھے تو بہتا تھا اور کوئی سستہ ہو تو دکھاؤ اس پر کنزومر نے کہا کہ یہ چائینا کا نہیں ہے چائینا کا ہے تو وہ لے کا نہیں چائینا کا مال بجار نہیں لوگوں نے خوشی خوشی اس بار اپنی بائنگ کی ہے اور میں بھارت کے ویپار کو اچھا بوشت دیکھ رہا ہوں خندلوال جی آج ہم بات کر رہے ہیں تب وہ بھی سمیں ہے جب پات سال پہلے آیا تھا اور جو ویپاری ورگ ہے وہ بہت بہت زیادہ بیڈلی ایفیکٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ہم نے دکھا کہ دیش میں الیکٹرونک پیمنٹ کی پرکریہ کا ایڈاپشن بہت ایمپروو ہو رہا ہے چاہے وہ چھوٹے ویپاری ہوں چاہے وہ میڈل کلاس سیٹیزنز ہو لیکن ایک الیکٹرونک پیمنٹ کرنا اور پیسے کا آدان پردان الیکٹرونک کے لیے اس کا کافی زیادہ یوزیج بڑھ رہا ہے آپ ایک موٹا ماتی ایک براڈ اپروکسیمیشن دے سکتے ہیں کہ جتنا جو کاروبار ہوا اس بار دیوالی پہ اس میں کتنا آپ لگتا ہے کہ اس کا پیمنٹ الیکٹرونک لی ہوا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے کہ کس لیول پہ الیکٹرونک پیمنٹ پینٹریٹ کر گئے دیش میں یہ برکل کہہ ہوں کہ لگ 75 سے 80% وہ الیکٹرونک پیمنٹ سے ہوا اور یہ کوئی میں نے کوئی نہیں کہہ رہا یو پی آئی نے جو ابھی یو پی آئی نے آکڑ اداری کیا ہے وہ آکڑا یہ بتاتا ہے کہ یو پی آئی جب سے جب سے بنا ہے اس کا بھی بار ریکارڈ ریکارڈ توڑ یوسیج ہوا ہے اور کنزومر آج معمولی بات ہے کہ آج ہم گھر کی میٹ کو بھی ڈیجی پی کرتے ہیں تو اب یہ دیجیٹل پیمنٹ ایک سیشن ہو گیا ہے اور جب سے پردان منطری نے کہا دیجیٹل پیمنٹ کا تو ہم نے بھی وں بات بات شکریہ پیمنٹ جیپ نسی